اسلام علیکم اگر آپ کو میرے چینل پر پوسٹ کیے جانے والا یہ ناول اچھا لگ رہا ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر کومنٹ اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اسلام علیکم وہ حد پر سب پاتی ہوئی بولیں جبکہ دوسری جانب ہموشی سے ہموشی کی قائم تھی آیت کو دل ہی دل میں ہوشی ہوئی کہ شاید اس نے کچھ نہیں سنا مگر اچانک فون میں اس کی صحت آواز بھونجی کیوں بھاگ رہی تھی تو اس کی تیز آواز پر آیت نے لبوں پر زبان پھیری میں بس جلدی سے آپ سے بات کرنا چاہ رہی تھی آیت نے جھوٹ گڑا مگر سامنے بھی آلم شاہ تھا اس کے لہجے سے اس کا جھوٹ جان گیا آیت مجھے سچ بتاؤ کیوں بھاگ رہی تھی تم کسی نے کچھ کہا ہے کیا میری جان کو آلم فکر مندی سے بولا پتہ نہیں کیوں آج اس کا دل آیت کی جنب سے گھبرا رہا تھا نہیں آلم مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا اور میں سچ ہی بوڑ رہی ہوں اس کی بات پر آلم نے گہرا سانس پڑا خود کو پرسکون کرنے کے بعد وہ اس سے محاطب ہوا طبیعت کیسی ہے آیت اس کی محبت پر اسودگی سے مسکرائی بلکل ٹھیک ہوں آیت نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا لیکن آلم ابھی بھی مطمئن نہ ہوا لنچ کیا تھا تم نے اب کی آیت اس کے زوال پر گربڑائی تھی کیونکہ آج نیند کے بعد وہ دپہر میں ہی سو گئی تھی تو لنچ مس ہو گیا تھا نہیں وہ مجھے نیند آ گئی تھی تو لنچ نہیں کر سکی آلم اچانک بڑکا تھا دماغ سیٹ ہے تمہارا کتنی دفعہ سمجھایا ہے کہ کسی بھی ٹائم کا کھانا سکپ مت کیا کرو تم جانتی بھی ہو تم اتنی ہیلڈی نہیں ہو کس حالت میں بغیر کھانے کے سروائب کر سکو پھر کیوں سوئی تم آلم کو غصہ کرتا دیکھ آیت ہموش ہی رہی اب جاؤ شابات جا کر کچھ ہلکا بلکا سا کھالو میں گھر آ جاؤں گا تھوڑی دیر میں پھر سب مل کر کھانا کھائیں گے آلم ہوتھ پر کابو پاتا پیار سے بولا تو آیت پھر سے مسکرائی اور اسے اللہ حافظ بول کے موبائل سائٹ پر رکھا کچھ دیر پہلے کا واقعہ ذہن میں آیا تو آیت کا دل بر آیا اسے یاد آیا کہ آلم ہمیشہ کہتا تھا کہ اس سے نہیں پسند کوئی بھی آیت کی طرف دیکھے بھی مگر آج تو ایک گیر محرم نے اسے بغیر ڈبٹے کے دیکھا تھا اور اسے گلاست سے چھوا بھی تھا اس کی بھوکی نظریں یاد کرتے آیت کو اپنا آپنا پاک لگا آیت پہ ساتھا گھٹنوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی کیسے برداشت کرتی وہ یہ تکلیف کسی کو بتانے سے بھی ڈر لگ رہا تھا جبکہ ضرار کا بھی ابھی حویلی سے جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا آیت نے بہ مشکل ہوتھ کو کنٹرول کیا اور اپنی حالت ٹھیک کرتی باہر آئی کیونکہ اب اسے بھوک سے چکر آ رہے تھے ابھی وہ کچن کے دروازے پر پہنچی ہی تھی کہ اس کا جی مت لیا وہ تیزی سے لانچ کے پاس بنے واشرور میں باگی پیچھے وہ سب اس کی حالت دے کر پریشان ہوئے وہ ابھی الٹی کر کے باہر آ کر دائننگ ٹیبل پر بیٹھی ہی تھی کہ مینڈور سے آلم شاہ اور ضرار لانچ میں دائل ہوتے دکھائی دئیے آیت ضرار کو دیکھتی مو چھپا گئی اس کی حرکت پر آلم شاہ کو ہوشی ہوئی چلو آیت نے اس کی کوئی بات تو مانی تھی جبکہ وہی آیت کی حرکت پر ضرار کو کوفت ہوئی تھی آلم سب کو اسلام کرتا آیت کے پاس بیٹھا نائلہ شاہ نے ملازموں کو کھانا لگانے کا اشارہ کیا تو وہ کھانا کھانے لگے آلم نے ٹیبل کے نیچے سے آیت کا ہاتھ تھام کر سہلانا شروع کیا تو آیت نے گڑھ بڑھا کر سب کی طرف دیکھا مگر کسی کو اپنی طرف متوجہ نہ پا کر اپنا ہاتھ کھینچنا چاہا مگر آلم نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھانا کھانے لگا کھانا کیوں نہیں کھا رہی تم اسے یوں ہی بیٹھا دیکھ آلم اس کی طرف متوجہ ہوتا آہستہ آواز میں بولا آپ نے ہی تو کہا تھا کہ انہیں چہرہ نہیں دکھانا تو میں کیسے کھاؤں آیت نے لہجے میں دنیا جہاں کی مصومیت سم ہوتے ہوئے کہا آلم نے اس کے دھبٹے کا ایک پلو اٹھا کر ایک طرف سے چہرے کے سامنے کر دیا اب ضرار اسے نہیں دیکھ سکتا تھا اب کھاؤ آلم نے کہا تو آیت نے پلیٹ میں تھوڑے سے چاون لکھا لے مگر اس نے پہلا چمچ لیا ہی تاکہ اسے پھر سے مومنٹ ہوئی وہ دوبارے سے واش روم باگی آلم پرشانی سے واش روم کی طرف دیکھ رہا تھا اسے ڈاکٹر نے سختی سے کہا تھے کہ آیت کھانا ہر کس سکپ مت کرے اس کی پرگننسی اگلی ایچ ہے تو اسے ہیار رکھنا چاہیے اگر اس نے کھانا سکپ کیا تو اسے وومنٹ ہوتی رہیں گی اور تبیہ سنبھلنے میں بھی وقت لگے گا آیت کو مسلسل بیسن پر جھکے دیکھ سب کھانا چھوڑ چکے تھے یہ تھوڑی دیر پہلے بھی وومنٹ کر کے آئی ہیں اب دوبارہ سے پھر کر رہی ہیں سمن شاہ نے آلم کو بتایا تو وہ مزید فکرمند ہوتا اس کے پیچھے گیا آیت جو مو ساف کر کے واپس آ رہی تھی پھر سے چکرائی تو آلم نے اسے باہو میں برا میں اسے روم میں لے جا رہا ہوں اب کھانا اوپر ہی بجوا دیں آلم نے اسے اٹھاتے ہوئے کہا تو آیت ہے شرمائی آلم میچے اتارے نا سب دیکھ رہے ہیں آیت دونوں ہاتھوں ہاتھ اس کے کندے پر رکھتی چہرہ اس کی گردن میں چھپاتی ہوئے بولی مگر آلم شاہ اسے یوں ہی لیے اوپر آیا کچھ دیرے بعد وہ دونوں کھانا کھا کر بیٹ کی طرف آئے آیت اب سبل گئی تھی وہ دونوں اپنے اپنی جگہ لیٹ کی تو آلم نے اسی کی سپیڈ کم کی اور لیمپ آف کر دیا پھر اس نے ہموش نیٹی آیت کا ہاتھ تھام کر اپنی جانب کیا تو آیت نے اس کی طرف دیکھا آلم پلیز آج رہنے دینا آیت رونی صورت بنا کر بولی مگر آلم اس معاملے میں اس کی سنتا کہا تھا اب مجھے تمہاری آواز نہ آئی آلم اس کے ماتے پلہ پرکتا شدہ سے بولا تو آیت بھی ہموش ہو گئی دن با دن آلم کا جنون اس کے لیے بڑھتا ہی جا رہا تھا آلم نے اس کے ہاتھ پیچھے کرتے چہرے اس کے سینے میں چھپایا تو آیت شرماتی ہوئی آنکھیں بند کر گئی آلم اس کے سینے سے ہٹا اور اس کی گردن پر گہرے سانس چھوڑے جبکہ آیت اس کی سانسوں کی تب سے خود کو جلسہ ہوا محسوس کرنے لگی جب اس نے آیت کے ہونٹوں پر کفر لگاتے اپنے دونوں ہاتھ اس کی شرٹ میں ڈالے پیٹ پر ارکے تو آیت نے اس کے ہاتھوں کو اپنے جسم پر حرکت کرتے دے کہ اس کے ہاتھ تھامنا چاہے آلم نے اس کی مضامت پر غصت سے اس کے لبوں کو اپنے دانتوں میں دبایا اور انہیں اپنے ہونٹوں سے جدہ کیا تو آیت نے اس کی بڑی آہدہ میرے سامنے مضامت کی تو میں یہ بھی بول جاؤں گا کہ تم میرے بچے کی ماں بننے والی ہو آلم اس کے کار میں سرگوشی کرتا پھر سے اس پر جھک آیا تو آیت بھی ہموشی سے اس کی شدیں سہنے لگی لیکن پتہ نہیں آلم کے قربت میں ایسا کیا تھا کہ کچھ دیر بعد وہ بھی اس کی قربت کے نشیر میں بہکتی اس کا ساتھ دینے لگی ایک ماہ بعد یوں ہی آیت کے دن آلم کے ساتھ میں حبصورتی سے گزرتے چلے گئے اب آلم اس پر غصہ بھی کم ہونے لگا تھا کیونکہ آیت اب اسے نراز ہونے کا موقع ہی نہیں دیتی تھی ان دنوں میں صرف ایک خاص بات ہوئی تھی کہ عروش کے لئے سمن شاہ کے بتیجے کا رشتہ آیا تھا حدیث نے نہ صرف اچھی صورت کا مالک تھا بلکہ اس کا مزاد بھی بہت ٹھہرا ہوا تھا آلم شاہ تو اس سے پہلے ہی واقع تھا اس لئے مزید چانچ پر تال نہیں کرنی پڑی عروش سے پوچھا تو اس نے بھی جیسی آپ کی مرضی کہہ دیا سمن شاہ کو اپنی تربیت پر فخر محسوس ہوا انہوں نے سب کے رضا مندی سے اپنے بھائی شاہ نواز کو ہاں کہہ دی اب بھی وہ لوگ دو دن پہلے منگنی کی نظم ادا کر کے گئے تھے جبکہ شادی ایک سال بعد کرنے کا فیصلہ ہوا تھا تاکہ تب تک آیت کی ڈلیوری بھی ہو جائے تو وہ بھی شادی ٹھیک سے انجوائے کر سکے ہاں البتہ زرار ابھی تک واپس نہیں گیا تھا اس کا کہنا تھا کہ وہ ایک دفعہ ہی سب کچھ سمجھ کر جائے گا تاکہ دوبارہ نہ آنا پڑے ان دنوں عالم آیت کے ساتھ ہی رہا تھا تو زرار نے بھی آیت سے کوئی بتتمیزی نہیں کی تھی ہاں اس کی غلیز نظریں ہی تھی جو آیت کو برداشت کرنی پڑ رہی تھی منگنی کی راتی عالم شاہ کسی ضروری کام سے دنوں کے لئے کراچی چلا گیا تھا تب سے آیت نائلہ شاہ کے پاس ان کے روم میں شفٹ ہو گئی تھی کیونکہ سب کا کہنا تھا اس حال میں لڑکیاں اکیلے کمرے میں نہ رہیں آج عالم شاہ کی واپسی تھی تو آیت صبح سے ہی ہوشی سے جمتی پھر رہی تھی عالم شاہ نے شام تک ہی پہنچنا تھا تو آیت اثر کے وقت سے ہی اپنے روم میں آ گئی تھی کیونکہ آج اس کا دل تھا وہ عالم کے لئے سپیشل تیار ہوتا کہ عالم اس کی پیش قدمی پر ہوش ہو اس نے علماری کھولی تاکہ پیارا سا فینسی ڈریس ڈونڈ سکیں لیکن اسے کوئی بھی ڈریس اچھا نہیں لگ رہا تھا آخر اس کی نظر ایک بند پیکٹ پر پڑی تو آیت اسے بیٹ پر لائی جیسے ہی اس نے وہ پیکٹ کھولا آیت ہوشی سے سرشار ہو گئی اس پیکٹ میں دارک گرین سلک کی سیمپل مگر فینسی ساری تھی آیت کو بہت پسند آئی لیکن جب اس نے پھر سے پیکٹ میں جاکا تو اس میں سے بلاوز بھی نکالا وہ بلاک کلر کا چھوٹا سا بلاوز تھا جو بہ مشکل اس کے سینے کے اوبار کو ہی کور کر پاتا لیکن اصل حبزورتی تو تھی ہی اس میں کیونکہ اس پر بلاک اس تاروں کا کام ہوا تھا آیت نے جلدی سے اٹھ کر سٹیم آئرن سے ساری کو پریس کر کے بیٹ پر رکھا اور روم کا دروازہ اندر سے لوگ کرتی واش روم کی طرف بڑھ گئی بیس منٹ پاد وہ آفٹر بات کاؤن میں باہر نکلی اور شیشے کے سامنے آئی اس نے ہوت کا اچھے سے جائزہ ریا اور پھر شکر ادا کیا کہ وہ بہت کل بھی موٹی نہیں ہوئی تھی آیت مطمئن ہوتی بیٹ سے ساری اٹھا کر ڈریسنگ روح میں داہل ہوئی آج اس نے پہلی دفعہ ساری پہننی تھی مگر وہ کامیاب رہی تھی وہ پھر سے باہر آئی اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہوتے ڈرائر اٹھا کر اپنے بال اچھے سے ڈرائر کیے پھر نیچے سے ہلکے لوس کرل کیا اور دو لٹے نکال کر باقی بال پیچھے کلے چھوڑ دیئے پھر اس کی نظریں گڑی پر پڑی جو سات پہ جا رہی تھی مطلب اس کے پاس قریباً آدھا گھنٹہ تھا آئیت نے جلدی سے لائٹ سا میک اپ کیا اور آخر میں اورنج لپسٹک لگا کر اپنی تیاری کو فائنل ٹچ لیا پھر ایک بریق سے سلور چین گلے میں ڈالی اور سلور ہی ایرڈنگ کانوں میں ڈالے آخر میں وہ دو تین انگوٹھیاں پہنتی اپنے بلیک ہیلز اٹھاتی سوفے پر آ بیٹھی جھپ کر سٹرپ بند کے اور تھکن کے بعد کمر سوفے کے پشت پر ٹکار لی جبکہ دونوں ہاتھ پیٹ پر ربطی مسکرانے لگی آپ کو پتا ہے ماما نے بابا کو خوش کرنے کے لئے اتنی محنت کی ہے اب بس میری دوا ہے کہ آپ کے بابا جلدی سے خود ہی روم میں آ جائیں پھر ہم تینوں مل کر بہت انجوائے کریں گے لیکن آپ تو رات کو ماما کو تنگ کرتے ہونا لگتا ہے آپ سے بھی ماما کی طرح بابا کا جنون دیکھا نہیں جاتا تو آپ بھی ماما کے ساتھ روتے ہونا لیکن آپ پر شان نہ ہو جب آپ ہمارے پاس آ جاؤ گے نا تو ہم دونوں مل کر بابا کو بہت سہت تنگ کیا کریں گے آیت مسومیت اپنے وجود میں پلتے اپنے بچے سے باتیں کرنے لگی کچھ دیر بعد آیت کو محسوس ہوا باہت کوئی دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا ہے اسے لگا عالم ہوگا کیونکہ صدر وہی روم کی ڈپلیکیٹ کی اپنے پاس رکھتا تھا آیت مسکر آ کر اٹھی کھڑی ہوئی تب ہی اندر دانیل ہونے والے کو دیکھ آیت مسکر آ کر بڑی زرار جو دروازہ اندر سے لوگ کرتا ہے پیچھے پلٹا تھا آیت کے ہوش ربا حسن پر نظر ٹکا گیا جو اس وقت پیپنا حسین لگ رہی تھی زرار بھائی یہ کیا بتمیزی ہے آپ کو مینرس نہیں ہے کہ کسی کے بیٹ روم میں یوں دھال نہیں ہوتے اور دروازہ کیوں لوگ کیا آپ نے ابھی کے ابھی دروازہ کھولیں آیت اس کی خوص پر نظریں خود پر گڑے دیکھ کہ مت کرتی ہوئی بولی میری بھول بھول لگتا ہے تم بھی خود کو سجا کر میرے ہی انتظار کر رہی تھی زرار بے شرمی سے کہتا آگے بڑھا تو آیت واشروم کی طرف پاگی لیکن اس درندے نے اس کا بازو تھاما اور سے کھینچ کر بیٹ پر پٹھا تو آیت نے بیٹ سے اٹھنا چاہا مگر وہ آگے بڑھا اور اس کے دونوں ہاتھ باننے کے بعد اس کے موہ پر بھی پٹی بان دی تو آیت اب چیخ بھی نہیں پا رہی تھی وہ گٹیا انسان تیزے سے بیٹ پر آیا اور بغیر کسی دیر کے آیت کی ساڑی کا پلو کندے سے کھینچ کر اتارا تو آیت کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگی وہ دل ہندین میں اللہ تعالیٰ سے اپنے عزت محفوظ رہنے کی دوا کرنے لگی ضرار آیت کا شفاف جسم اب آپ اچھے سے دیکھ سکتا تھا اب اس کی پیٹ پر کوئی کپڑا نہیں تھا بس سینے پر بلاو اس کی بچ بچ بچا تھا ابھی اس نے بلاو زتارنے کے لیے پکڑا ہی تھا کہ دہار سے دروازہ کھلا تو ضرار تیزی سے بیٹ سے اترا اس کی نظر جیسے ہی دروازے پر گئی تو سامنے عالم شاہ سرک چہرے کے ساتھ آنکھیں میچے کھڑا تھا نصے کی وجہ سے گردن اور بازو کی رگتہ نہیں ہوئی تھی وہ مٹھیاں زور سے بیچتا ضرار کی طرف پڑھنے ہی لگا تھے کہ آیت پلو کندے پر ڈالتی باپ کر اس کے سینے سے آ لگی لبکہ اس کے پیچھے وہ سب کھڑے اس کی حالت دے کر پرشان ہوئی عالم شاہ کو حویلی آئے پندرہ منٹ ہو گئے تھے وہ سب کے ساتھ لاؤنچ میں بیٹھا تھا کہ اس نے آیت کے بارے میں پوچھا تو نائلہ شاہ نے اس کے کمرے میں ہونے کا بتایا کچھ دیر بعد جب عالم نے ضرار کا پوچھا تو سب نے کہا انہیں نہیں معلوم تب ہی مزرہ حسمہ نے آ کر بتایا کہ اس نے ضرار کو اوپر جاتے دیکھا ہے عالم کے دماغ میں کھٹکا ہوا کیونکہ ضرار کا روم نیچے تھا تو وہ اوپر کیا لینے گیا تھا کھول اٹھا تھا آیت پہ دہا شاہ روتی اس کے سینے سے چپکی کھڑی تھی جبکہ عالم شاہ ہون اشام نظروں سے سامنے کھڑے ضرار کو بھوٹا اس کی پیٹھ سے ہلا کر اس پر سکون کرنے کی کوشش کر رہا تھا مگر اسے ہموش ہوتے نہ دیکھ عالم نے اسے نہ ہلا شاہ کو تھمایا تو وہ ان سے مزید تیزی سے رونے لگی اس کے رونے کی آواز عالم کا مزید غصہ دلا رہی تھی وہ لمبے ڈاگ بڑھتا زرار کے پاس پہنچا اور اسے کالر سے گسید کا باہر نکلا عالم نے سینیوں کے پاس لاکر زور سے دکھا دیا تو وہ بل کھاتا نیچے لونج کے پلور پر جا گیا اس کے ماتھے اور ناک سے ہون نکنے لگا مگر عالم شاہ توپان بنا خود بھی نیچے ہے اور اس پر گونسوں اور لاتوں کی بارش کر دی اللہ کے پٹھے تیری حمد بھی کیسے ہوئے میری عصد کی طرف آنکھ بھی اٹھانے کی اب تو تمہارے ساتھ میں کروں گا ساتھ نسلیں یاد رکھیں گی کہ دوسرا کی ماں بہنوں کو کیسے دیکھا جاتا ہے عالم شاہ اسے آخری لات مارتا ہوا چیخہ تھا زرارہ دھموا ہو چکا تھا مگر عالم شاہ اسے بازو سے پکڑتا گسید کا بھائی لیا باہر کھڑے عرم کو اشارہ کر کے پاس بلیا اس کی دونوں آنکھیں نکال کر دریا میں بہا دو اور بایا ہاتھ اور ٹانگ بھی نکالا کر دو عالم شاہ نفرس اسے دیکھتا ہوا عالم کو کہتا واپس مڑا اس نے جیسے ہی اوپر والے پوشن پر قدم رکھا آیت کی چیخیں اس کے کانوں میں پڑی تو وہ ہی رک گیا اج پہلی دفعہ عالم شاہ کی آنکھوں میں آنسو آئی تھے عالم نے از دین سے آنکھیں صاف کر اپنے کمرے میں داہل ہوا سامنے ہی آیت بی جان کی گھوٹ میں سر رکھ کے چیخ رہی تھی جبکہ بی جان اسے اور کچھ پڑھ پڑھ کر پھوک رہی تھی سامن شاہ بھی شرمندہ سی بیٹھ کے پاس کھڑی آیت کو ترپتے دیکھ رہی تھی اور نائلہ شاہ صوفے اور بیٹھ ہی آنسو بہا رہی تھی جبکہ عروض انہیں سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی عالم کو ہوتا دیکھ آیت تکلیف اور شرمندگی سے آنکھیں بند کر گئی تو عالم بھی پرشان ہوتا بیٹھ پر اس کے پاس آ بیٹھا عالم نے آیت کا سر بی جان کی گھوٹ اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا رہود بیٹھ کراؤں سے ٹیک لگائی بس میری جان یوں رو کر مجھے شرمندہ تو مت کرو عالم بے بسن اس کے بال سے ہلاتا بولا جبکہ آیت ابھی بھی اس کے سینے سے لگی رو رہی تھی عالم انہوں نے میرے ساتھ ابھی وہ اپنی بات مکمل کرتی کہ عالم نے اس کی بات کارٹی کچھ کچھ بھی نہیں کیا اس نے تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں تم ابھی اتنی ہی پاک ہو جیسے میں تمہیں چھوڑ کر گیا تھا عالم شاہ نے محبت سے سمجھاتے ہو آیت کامتی میں پانی پینے لگی آیت بچے تمہیں پیٹ یا کمر میں دھرک تو نہیں ہو رہا بی جان نے ہاتھ شے کے تس سوال گیا تو سب نے آیت کی جانب دیکھا آیت کی کمر واقعی تب سے دکھ رہی تھی جب سے زرانے سے بیٹ پر دکھا دیا تھا اور اسے اپنا باگنا یاد آیا تو بیس ساتھ اس کا ہاتھ اپنے پیٹ پر گیا بی جان میرا بی بی ٹھیک ہوگا نا وہ بی جان کو دیکھتی ستمے سے بھولی تو نایلہ شاہ تیزی سے اس کے پاس آئی آیت بتاؤ تو سہی کہیں تکلیف تو نہیں ہے تمہیں نایلہ شاہ فکروندی سے بھولی تو آیت نے روتی ہوئے ثابت میں سر ہلایا اور وہیں آلم کو لگے کسی نے سکیل سبت کر لی ہو کہاں درد ہے نایلہ شاہ کے سوال پر آیت دونے لگی مامو میری کمر میں درد ہے آیت کی بات پس اب ہاواتین نے ایک نسے کو دیکھا میں ڈاکٹر کو بلاتا ہوں ابھی آپ لوگ پرشان مت ہو آلم شاہ نے ڈاکٹر کا نمبر ملا کر اسے آنے کا کہا اور خود آیت کے پاس آ کر بیٹھا آیت انشاءاللہ کچھ نہیں ہوا ہوگا میری زندگی تم رونا بند کرو آلم نے اس کے آنسو صاف کی تو آیت بھی ثابت میں سر ہلاتی ہموش ہو گئی کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر نے آ کر بچے کی ٹھیک ہونے کا بتایا اور آیت کی حالت کے وجہ سے اسے انجیکشن لگایا تھا جہاں آیت اپنے بیپی کٹی کھونے کے سن کر خوش ہوئی تھی وہی انجیکشن کا سن کر پرشان ہوئی تھی مگر آلم نے زبردستی زبردستی اسے پر کر کر انجیکشن لگوایا تو آیت تب سے موہ پھلائے بیٹھی تھی اس نے کھانا کھانے سے انکار کیا تو نائلہ اور سمن شاہ نے اسے پیار سے سمجھا بجھا کر کھانا کھلا ہی دیا تھا پھر وہ سب بھی اسے پیار کرتی اپنی کمروں میں سونے چلی گئی جبکہ سمن شاہ بیٹ پر اس کے پاس بیٹھی مجھے معاف کر دینا بیٹا مجھے پتہ ہوتا زرار ایسا ہے تو میں کبھی اسے حویلی نہ رہنے دیتی سمن شاہ نے آیت سے معافی مانگی تو آیت اٹھ کر ان کے گلے میں باہر ڈال گئی تائی آپ کیا کہہ رہی ہیں میں جانتی ہوں آپ کو نہیں پتا تھا ان کا بھلا مائن بھی بیٹیوں سے معافی مانگتی ہیں آیت احترام سے بولی تو وہ اس کی پیشانی چیوم کا پاہی نکلی تب ہی آلم شاہ صرف ایک بلیک ٹروزر میں واش روم سے شاور لے کر نکلا آیت اسے دیکھا مو پھر گئی تو وہ مسکرا کر اس کے پاس آیا آیت کو لگا وہ اسے منائے گا مگر وہ مسکرا چھپا تھا سائیٹ ٹیبلز اس کی میڈیسن نکال تھا پانی کا گلاس دے کر اس کے سامنے بیٹھا آپ مجھے مت منائے اچھا پہلے مجھے انجیکشن لگوا لیا ہے اور آپ بنانے پہنچ گئے ہیں آیت پہلے اسے دیکھے بولی تو آلم نے مسکرا کر اسے دیکھا تمہیں منع بھی کون رہا ہے آیت میں تو بس ہی میڈیسن دے رہا ہوں تمہیں چلتے سے یہ کہو پھر مجھے سونا بھی ہے آلم شہ سنجیدگی سے بولا جبکہ آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی آیت جو بڑی ہواوں میں اُڑ رہی تھی آلم کی اس بات نے اسے زمین پر آپ پٹھا صدمے سے آیت کم ہو ہی کھل گیا مطلب اس کی اتنی ناقدری میں بھی کوئی مری نہیں جا رہی آپ سے بات کرنے کے لئے اور آپ یہ میڈیسن دینے والا حسان بھی مت کریں مجھ پر میں خود کر سکتی ہوں آیت حصے سے بولے تو آلم نے سنجیدگی سے گھوڑ کر دیکھا جانتا تھا اس کا گھوڑنا ہی آیت کے لئے کافی ہوگا اور ہواں بے بھی یہی تھا آیت نے ہموشی سے اس کے ہاتھ سے میڈیسن لے کر موں میں رکھی پھر پانی پی کر گلاس سائر ٹیبل پر رکھا ہم تو تم مری نہیں جا رہی مجھ سے بات کرنے کے لئے ہیں لیکن میں اپنے دن کا کیا کروں گے تم سے بات کرنے کے لئے تڑپ رہا ہے آلم بیٹ پر ایک طرف لیٹھتا ہوا بولا تو آیت میں اس کے پاس کس اکائی آپ کو پتا ہے میں سپیشل آپ کے لئے تیار ہوئی تھی آج لیکن سب حراب ہو گیا آیت دکھ سے بولے تو آلم نے اس خود میں بینچ لیا کچھ نہیں ہوتا میں جان ویسے ہی اتنی خوبصورت تکتی ہو مجھے تیار نہ بھی ہو یہ بندہ پھر بھی آپ پر فیدہ ہے آلم پیار سے کہتا اس کی کمر سے ہلانے لگا تو آیت کو کچھ ہی دیر میں نید آگئی آلم بھی اس کی پیشانی پر لب رکھتا آنکھیں موند گیا